ایک فکرہ کر کے میری کہوئی بات کہیں کوئی رد نہیں کر سکے گا کوئی اختلافی بات نہیں وہی پڑھتا ہوں جسے دونوں مانتے ہیں جسے دونوں مانتے ہیں ابن شاہ راشوب انہوں نے بھی لکھا کہ جب پہلی وحی سے پیغمبر اترے تو بطن میں سردی لگ رہی تھی کب کپاہٹ تھی آپ خدیجہ کے پاس آئیں اور آکے صورتحال بتائیں پہلی صورتحال پیغمبر جناب خدیجہ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پوری سٹوری بتائیں کہ آپ کو تو سردی لگ رہی ہے خدیجہ نے صندوق کھولا اپنی شمنی کالے رنگ کی چادر اٹھائی پیغمبر کو پہنا دی ادھر سے آیت آگئی اے کملی اڑھنے والے رسول ایک فکرہ کہتا ہوں لیکن جو گم سم ہو کے سنتے ہیں ان کے لئے نہیں جو مقدر کی طرح جاگ کے سنتے ہیں ان کے لئے فکرہ پڑھ رہا ہوں محمد مصطفیٰ کو ادھر چادر اٹھائی ادھر آرش سے آیت چلی اور قرآن بڑھ کر آگئی ایک کملی پہنے والے رسول پوری کائنات قربان ماں پر بھی پوری کائنات قربان بیٹی پر بھی کسان کی ماں ہے کسان کی بیٹی ہے کسان کی ماں ہے کسان کی بیٹی ہے کبھی ماں چادر اٹھا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے کبھی پہتی چادر اٹھا دے تبھی آیا دا دا ہائی نری